اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان احمی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز جس طرح ناظرین ہم آپ کو ریال سٹیٹ سیکٹر کے بارے میں اگاہ رکھتے ہیں مختلف جو ہمارے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی بروقت آپ کو اطلاع دیتے ہیں آج کی خبر بھی ہماری ریال سٹیٹ کے متعلق ہی ہے کیونکہ راولپنڈی میں یعنی آر ڈی اے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ آر تھارٹی ہے اس کے ڈی جی جب سے آئے ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے ناظرین غیر قانونی طور پر جو ہاؤسنگ سوسیٹیاں ہیں یعنی ان لیگل سوسیٹیاں ہیں اس میں بائیس مکان جو زیر تعمیر تھے چار سائٹس آفس تھے یہ سارے مسمار کر دیئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے میگا آپریشن جاری ہیں اس کی اس خبر کی تفسیر میں جائیں گے چینل کو لازم سبسکراب کیا کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی تباہ کریں ناظرین میٹرو پلٹن پلاننگ اینڈ ٹریننگ انجینئر انجینڈنگ ڈیریکٹو ریٹ نے چک بیلی روڈ پر یعنی راول پرنڈی کی جورسٹرکشن میں آتی چار غیر قانونی ہاؤسنگ سوسیٹیوں میں جو بائیس کے قریب زیر تمییر مکانات تھے اور ان کے آفیسز تھے اس کے علاوہ جو سائن بورڈ لگے یعنی بل بورڈ بھی بنائے ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہ بھی سارے مسمار کر دیئے یہ بات آر ڈی اے کے ترجمان نے بتائی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی جو ہاؤسنگ سکیمے ہیں منظور شدہ لے اوٹ پلان کی خلاف ورزی جو کر رہی ہیں ان کے خلاف یہ بڑا حکم جو ڈی جی آر ڈی اے ہیں انہوں نے یہ ہدایت دی کہ یہ تمام جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسیٹیاں ہیں ان کے اندر یہ جو تعمیرات ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے اس پر انہوں نے مزید کہا کہ ڈریکٹر ایم پی این ٹی آر ڈی اے کے مطابق جو مذکورہ ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان ہیں انہوں نے پنجاب جو ڈیویلپمنٹ آف سٹیز ایکٹ انیس سو چھتر ہے یا پھر اور پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں اور لینڈ سب ڈوی اینڈ رولز دوزار دس ہے جو ان سب کی خلاف ورزی کی ہے اس کے لابے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نکشوں اور این نو سی کی منظوری کے بغیر یہاں پر یہ تعمیرات جاری تھی جس پر ان چاروں ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے اور پھر ان کو مسمار کرنے کے لیے احکامات بھی ڈی جی صاحب نے دیئے کہ ان کو مسمار کر دیا جائے کیونکہ آپ کو ناظرین ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اوورسیز لوگوں کو چکا چون دکھا کر اور ایسی اٹریکٹیو چیزیں پیدا کرتے ہیں بڑے بڑے سائن بورڈ بل بورڈ لگاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس پھنس جائیں اور پھر نہ صرف لا قانونیت کی انتہا صرف یہ ہے کہ خالی یہ ہاؤسنگ سکیموں کے بل بورڈ ہی نہیں لگاتے پھر اس کے علاوہ اخبارات کے اندر ایڈورٹیزمنٹ بھی ان کی ہوتی ہے پھر لوگوں کو اٹریکٹ کر کے تو ان سے اوورسیز بالخصوص اوورسیز لوگوں کو لوٹا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپریشن ہو رہے ہیں کیا فیدہ ہے ایسی غیر قانونی امارات بنانے کا لاکھوں روپے کا اپنا بھی نقصان کرتے ہیں لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں تو برحال ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ جو سوسیٹیاں اپنی لیگل فارمیلٹیز پوری کر چکی ہیں وہاں ضرور انویسمنٹ کریں ورنہ آپ کی جو جدادیں ہیں بلڈنگیں ہیں پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا جیسے ہی یہ لوگ متحرک ہوں گے تو پھر اس طرح کے آپریشنز ہوتے رہیں گے بھلے اس ملک کے اندر کرپشن کا نصور پھیل چکا ہے لیکن جب بھی کوئی ماندار افسر آئے گا تو پھر یہ ساری آپریشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ جداد تو اپنی ہی اپنی ہوتی ہے کسی کی جداد کے اوپر اگر آپ اس طرح کی امارات کھڑی کریں گے تو ایک تو وہ ریاست کے ساتھ زیادتی ہے اور پھر اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے تو نئے آنے والے ڈی جی صاحب ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں اس طرح کی کوئی بھی اور انفرمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی ہم اپنے ناظرین کو شیئر کرتے رہیں گے تو راول پنڈی ڈیویلپمنٹ اتھارٹی برحال اس وقت مجودہ جو پوزیشن ہے اس کے مطابق وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح بھی لوگوں کو لٹنے سے بچایا جا سکے تو اسی طرح کی نئے اور انفرمیشن وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت دوارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی